ناظرین کرام دجال یہود قبیلے سے ہے ہر نبی نے اس کے فتنے سے اپنی اپنی قوموں کو ڈرائیا ہے مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فتنے کو انتہائی وضاحت کے ساتھ پیان کیا ہے دجال اس وقت کہاں ہیں دجال یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں کہ خود اس حدیث شریف میں جس میں دجال کے موجودہ مقام کا تذکرہ ہے ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشو گوئیاں کی تصدیق آپ کی حیات مبارکہ میں ہو گئی تھی جس پر آپ نے خوشی اور مصررت کا اظہار فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ چکے تو وہ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور مسکراتے ہوئے بولے تم لوگوں کو اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہو پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو تمہیں یہاں کیوں جمع کیا گیا ہے لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے تمہیں نہ تو اس چیز کے شونک دلانے کے لئے جمع کیا ہے اور نہ اس چیز سے درانے اور دھمکانے کے لئے اکٹھا کیا ہے بلکہ میں نے تو تمہیں یہ بتانے کے لئے جمع کیا ہے کہ تمیم داری پہلے عیسائی تھا وہ آیا اور اس نے بیعت کی اور اسلام میں داخل ہو گیا اس نے مجھے اس سے واقعات سنائے جو ان باتوں سے تعلق رکھتے ہیں جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بیان کرتا تھا اس نے مجھے بتایا کہ وہ لخم اور جزم قبیلے کے تیس آدمیوں کے ہمراہ ایک بحری جہاز میں سمندر کی سفر پر روانہ ہوا سمندر کی لہریں مہینہ بار انہیں ادھر ادھر دھہکیلتی رہیں یہاں تاکہ وہ ایک جزیرے میں جا پہنچے اس وقت سورج گروب ہو رہا تھا وہ ایک چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے جب وہ جزیرے میں داخل ہوئے تو انہوں نے ایک چانور ملا جس کے جسم پر بہت پال تھے بالوں کی قصد کی وجہ سے انہیں اس کے آگے پیچھے کچھ پتا نہ چلا انہوں نے کہا تیرا ستیہ ناس ہو تو کیا چیز ہے تو اس نے کہا میں جساسا ہوں انہوں نے کہا پوچھا یہ جساسا کیا ہوتا ہے کیا چیز ہے اس نے کہا اے لوگو خان کا میں مجود اس آدمی کی طرف جاؤ جو وہ تمہاری خبر خبر سن کر بہت انتظار میں ہے بیان کرنے والا بتاتا ہے جب اس نے آدمی کا ہم سے ذکر کیا تو ہمیں خوف لہاک ہوا کہ یہ جانور کئی شیطان نہ ہو پھر ہم تیزی سے آگے چلے خان کا میں داخل ہو گئے وہاں ہم نے بھاری بھر کم قد کاٹ کا ایک آدمی دیکھا جس کے گھٹنوں سے ٹکنوں تک بندی ایک بھاری بھر کم زندیر تھی اور اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندے تھے ہم نے پوچھا تیرا ستیہ ناس ہو تو کیا چیز ہے تو اس نے کہا میرا پتہ تو میرا پتہ چل جائے گا یہ بتاؤ تم لوگ کون ہو تو ہم نے وہ تمام ماجرہ جو سمندر میں کس طرح ہم لہروں سے پسی اور اس نے زیرے تک پوچی اور پیزی سیطان نمہ انسان جانور سے ہماری ملاقات ہوئی اور آپ اس کے سامنے تھے تمام کا تمام واقعہ بیان کر دیا تو اس نے ہم سے کہا کہ تکلیستان کا حال بتاؤ ناظرین اکرام تکلیستان شمالی اسرائیل کا ایک شہر ہے ہم نے پوچھا تکلیستان کے بارے میں کونسی بات پوچھنا ہے بتاؤ اس نے کہا میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس کے درک پر پھل آتے ہیں یا نہیں ہم نے کہا ہاں آتے ہیں اس نے کہا وہ زمانہ قریب ہے جب اس درک پر پھل نہیں آئیں گے اس نے پوچھا مجھے تربریا کی جھیل اسرائیل کی ایک جھیل ہے جو اسرائیل کو پانی فرام کرتی ہے اس کے بارے میں بتائیں ہم نے پوچھا اس کی کونسی بات جاننا چاہتے ہو اس نے کہا اس میں پانی آتا ہے ہم نے کہا ہاں اس میں بہت پانی ہے وہ بولا وہ اس کا پانی بہت جلد ختم ہو جائے گا پھر اس نے کہا مجھے ذرا کے چشمے کے بارے میں بتاؤ ہم نے کہا کونسی بات ملوم کرنی ہے زنجیر میں جکر آدمی نے کہا کیا چشمے میں پانی اور لوگ لوگ اس پانی سے کھتوں کو سراب کرتے ہیں ہم نے کہا اس میں بہت پانی ہے شہر کے رہنے والوں والے اس سے کھتی کی آبشاری کرتے ہیں پھر اس نے کہا مجھے نبی العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ اس کا کیا ہوا ہم نے کہا وہ مکہ سے نکل کا یسرب مدینہ میں آگئے اس نے پوچھا کیا عربیوں نے اس کے ساتھ جنگ کی ہم نے کہا ہاں اس نے پوچھا اس نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہم نے بتایا کہ وہ اردگرد کے عربوں پر غالب آگئے اور ان پر ایک اطاعت قبول کی اس پر اس نے کہا ہاں واقعی ایسا ہو چکا ہے ہم نے کہا اس پر اس پر اس نے کہا اس لیے کہ یہی بہتر ہے کہ وہ اس کی اطاعت قبول کر لیں اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں میں تجال ہوں مجھے انقریب خروج کی اجازت مل جائے گی یہ سارا واقعہ سنانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاکھی میمبر پر مار کر بولے یہ ہے تیبہ یہ ہے تیبہ یعنی متینہ منورہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تم کو بتایا کرتا تھا جان لو کہ تجال شام کے سمندر بہرہ روم یا بہرہ یمن یا جمن میں نہیں بلکہ بلکہ وہ مشرق میں ہے مشرق میں ہے اور اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے مشرق کی طرف اشارہ کیا اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ وہ اس زمین پر کتنی تیزی سے چلے گا اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح ہوا بادنوں کو لے اڑتی ہے دجال ایک گدے پر سوار ہوگا اور اس گدے کے کانوں کے درمیان چالیس ہاتھ کا فنصلہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ شیعتین کو بھی بھیجے گا جو لوگوں کے ساتھ باتیں کریں گے وہ ایک بددو سے کہیں گے اگر میں تمہیں باپ اور ماں کو تمہارے لئے دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا تم کیا کروگے کیا تم شہادت دوگے کہ میں تمہارا خدا ہوں بددو کہیں گے ہاں چنانچہ دو شیعتین اور بددو کی ماں باپ کے روپ میں اس کے سامنے آ جائیں گے اور کہیں گے ہم تمہارے بیٹے اس کا حکم مان یہ تمہارا خدا ہے دجال کہے گا لیکن اس کے لئے مدینہ میں داخل ہونا منمو ہوگا وہ مدینہ کے مسافت میں کسی بنجر علاقے میں اپنا خیمہ زند کرے گا اس دن بہترین آدمی اس کے پاس جائے گا اور اسے کہے گا میں تجھے پہچان چکا ہوں تو دجال ہے تو وہ آدمی اپنے شیعتین اور دوسرے آدمی اس سے بولے گا اگر میں ان کو اس کو قدل کر دوں اور دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا تم لوگ مانو گے کہ میں خدا ہوں تو لوگ کہیں گے ہاں تو وہ اس آدمی کو قدل کر دے گا اور دوبارہ پھر زندہ کر دے گا تو اس کے بعد بھی وہ شخص بولے گا کہ ہاں میں تو تیری حقیقت سے اچھی طرح سمجھ چکا ہوں کہ تو دجال ہی ہے تو خدا نہیں ہو سکتا تو وہ پھر دجال اس کو دوبارہ قدل کرنا چاہے گا لیکن وہ قدل نہیں کر سکے گا